آزادی کی جب چالیسویں سالگیرہ ہمارے ہاں ہوئی اکتالیسویں جب یوم استقلال ہم نے منایا تو ٹائمز آف لندن کا جو موجودہ ایڈیٹر ہے اس نے ایک ایڈیٹوریل لکھا اور حوالہ دیا چالیس سال قبل کا کہ میرا پریڈی سیسر مجھ سے پہلے جو اس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا چودہ اگست انیس سو سیٹالیس کو جب ہندوستان تقسیم ہوا اور دو آزاد ملک وجود میں آئے تو اس وقت کے ایڈیٹر نے اداریہ لکھا بہت بڑا واقعہ ہوا تھا روح ارزی کے اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ تھا اس نے اپنا ایک ججمنٹ دیا اپنا ایک اندادہ بیان کیا کہ آج دنیا میں جو دو ملک وجود میں آئے ہیں ان میں سے ایک کا مستقبل تو بہت روشن ہے اور دوسرے کا مستقبل بہت تاریخ ہے پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے اس لیے کہ یہ ایک قوم ہے ایک بہت بڑی بائنڈنگ فورس ہے کہ جو ان کو باندھے ہوئے ہیں اور وہ مذہب کی طاقت ہے لہذا ان کی یک جہتی ان کا اتحاد ان کے ہاں کوئی نسلی امتیازات نہیں ان کے ہاں کوئی علاقائی تعصبات نہیں ایک مذہب ان کو جوڑے ہوئے ہیں ایک حبراللہ میں یہ بندھے ہوئے ہیں لہذا اس ملک کا مستقبل بہت روشن ہے جبکہ بھارت کا مستقبل بڑا تاریخ ہے اس بھارت کو باندھنے والی جمع رکھنے والی کوئی قوت موجود نہیں بہت سی نسلیں آباد ہیں بہت سی زبانیں اور بولیاں ہیں بہت سے کلچر ہیں بہت سے تبدن ہیں کوئی بھی ایک شئے جو قدر مشترک ہو ان سب کے مابین موجود نہیں یہ تھی اسیسمنٹ ٹائمز آف لندن کے مدیر کی ایڈیٹر کی چودہ آگست انیس سو سہ تاریس اب جو اس وقت کا مدیر ہے اس نے لکھا کہ چالیس برس کے بعد میں جب دیکھ رہا ہوں تو صورت بلکل برکس ہے بھارت ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے منی سپر پاور آف دی ریجن علاقے کی ایک بڑی اس علاقائی اعتبار سے ایک سپر پاور اس کے ہاں جمہوریت ہے اس کے ہاں کوئی سیسیشن ابھی تک نہیں ہوئی اس کے کوئی حصے بقرے نہیں ہوئے ایک دستور ہے اور اس دستور کی پڑھلی پر ان کے ملکی سیاست کی گاڑی روان دوان ہے اس کے برکس اب کہنے کی ضرورت نہیں وہی مصرہ یاد آیا بلکہ شیر ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے ایک ہم ہے کے لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ